سکول تک تو ٹھیک ہے مگر سکول کے بعد کا کیا اب ان بچوں کی ذمہ داری کون لے گا بچوں کے بس روکنے کے اس طریقے خود دیکھ کر شاید آپ بھی اپنے داتوں تلے انگلیاں چبا لیں یہ درشت دلی کے میور ویہار فیس 3 کا ہے سکول ختم ہوتے ہی گھر جلدی پہنچنے کی للک تو بچوں میں ہمیشہ سے ہی ہوتی ہے مگر ٹھہر یہ یہ للک سبق بھی بن سکتا ہے بس کے آگے کھڑے ہو کر بس روکتے ان بچوں کی تصویریں بہت ڈرانے والی ہیں آئیے آپ کو پوری ویڈیو شروع سے دکھاتے ہیں دیکھئے کہ ایک بار پھر سے آپ کو لائف تصویریں دکھا رہوں گا بس دیکھئے کیسے روکیں گے یہ لوگ یہ دیکھ رہے ہیں اس طریقے سے بس روکا جا رہا ہے پیچھے وہ تائر کے ساتھ میں چل کے آ رہا ہے بچوں پہ دھیان دینے والا کوئی نہیں ہے ان کے پیرنس گھر پر انتظار کرتے ہیں اس طریقے سے بھیڑ لگ جاتی ہے یہ دیکھ رہے ہیں آپ کوئی کوئی ہے نہیں بھائی کو کنڈکٹر کہا ہے آپ کا پیچھے والا وہ بچے ایسے گھوز گئے اندر آپ گاڑیاں بھی لگی تھی اور بچے لوگ پیچھے ٹکٹ پرچی کاٹتے ہیں وہ کہاں پرچی کاٹنے والا کوئی تو ہوگا کوئی روکنے والا کی بھائی لائن سے گھوزو آرام سے گھوزو بھائی سب بچے ایک پر ایک گھوز گئے اندر بچے مانتے ہیں وہ لائن سے گھوزوانے کا تھوڑا تو آپ کھڑے تو سکتے ہیں آپ بلکال بلکل بلکل بلکہ بیٹھے بیٹھے ہیں آرام سے آپ کی ta인데 بغی بھائی بھائی بھائیabs بڑی بگ forgot کیوں نہیں ہے آپ لوگ چڑے بھائی بلکل بھائی یہ بلکل بکتے ہیں نہیں گاڑی نہیں ر ہوگی بلکل change میں کھڑے ہونے کو چلتے ہیں گاڑی کے بیچ میں یہ بچے اس کل کے بچے بائی چانس بریک نہیں لگا تو کتنا نقصان ان کا ہوئے گا ہمارا ہوگا بلکل ہوگا تو میں کل ملا کہ یہ ہے کہ بچوں کے طرف سے بھی لاپروہی ہے پوری ہے پوری لاپروہی بچوں کی طرف سے اس چیز کی میں خود کہہ سکتا ہوں ایک طرف آپ لوگ کو بھی تو کھڑے ہو کے ایٹس دیکھنا پڑتا ہے بیٹ بھار میں ہو جاتا پورا ہم یہ بھی اپنا دیکھنا پڑ جاتا ہے میں اس ہمارے ہمیں اسٹینڈ پہ ہی گاڑی روکتے ہیں میں نے کہا ہمارے ڈیپو سا ہی کہا گیا ہے کہ بچوں اسکول کے بچوں کے لیے اس گاڑی روکو پر روک ہو گئی تو وہیں پہ اسٹینڈ پہ گاڑی کے پیچھے بھگنا گاڑی کے آگے یہ بلکل ایکسپٹیبل نہیں ہے بلکل بچوں کی گلتی ہے سارے صبح سام کے ہماری گاڑی رکتی رکتی جب ہم نے ان بچوں سے بات کرنے کی کوشش کی تو بچوں کے جواب بھی سرچکرا دینے والے تھے یہ تم لوگ کی بس نہیں ہے پہلی بات تو سکول کی بسیں نہیں ہیں یہ آدھے روڈ پر ایسے آگے تم لوگ چلے جا رہے ہو اور ڈرور نہیں لگتا ایسے پر اوپر دیکھتے ہو آپ لوگ نیوزیوس تو نہیں دیکھتے ہوگے چلو ابھی گازی آباد میں ایک معاملہ ہوا میں بتائیتا ہوں سکول بس میں بچا جا تھا کھڑکی سے اس نے اپنا گردن نکالا پول آیا ٹکرا گیا تو اس کی ڈیتھ ہو گئی تو پیرنٹس ممی پاپا دھیان دیتے ہیں آپ لوگ ایسے ہی ان کو پتا ہے کیا آپ لوگ اس طریقے سے آدھا روڈ پر نکل کے بس کو رکھتے ہو میں نکلتا ہی نہیں ہسنے والی بات نہیں ہے ہسنے والی بات نہیں آپ لوگ یہاں پر کھڑے ہو آپ کو گھر پر انتظار کرتے ہیں پیرنٹس ممی پاپا انتظار کرتے ہیں کرتے ہیں کی نہیں کرتے ہیں کرتے ہیں ایسے آرام سے بس کو رکھنا چاہیے کی اس طریقے سے آگے ایک پر ایک بھڑتے ہیں یہ بس یہ روج کا کارکرم ہے آپ لوگ رو جیسے ہی روکتے ہیں وہ بڑے والے آتے ہیں بڑے والے آتے ہیں دو چار اور یہ گرین والی بس میں جانے کا آپ لوگ کا پاس ہوتا ہے پاس ہوتا ہے پاس ہوتا ہے ہاں یہ کوئی کوئی لے جاتے ہیں وہ بھی وہاں پہ جب رات سام کے ٹائم تھا بچے سکول کے ہو آپ نیو کونڈلی اور تم دلو پورا الگ الگ سکول کے بچے یہاں پر کھڑے ہیں یہ نیو کونڈلی کے ہیں یہ دلو پورا کے ہیں ایک بار دیکھئے دوبار سے بس آئی شاید یہ بس والے نے روکا نہیں یہ بھی چلا ہے خالی بس ہے اس کے باوجود اس بس والے نے نہیں روکا بچوں لوگ کے لئے آپ کون سے سکول کے ہو میں بھی کونڈلی والے میں کونڈلی اور نیو دلو پورا دونوں سکول کے بچے ہو آپ لوگ یہاں پر کھڑے کتنے بجے چھٹی ہوتی ہے ساڑھے چھے دونوں سکول کی ساڑھے چھے ساڑھے چھے یعنی کی شام میں ساڑھے چھے بھائی ابھی تو ساڑھے چھے ہوئے نہیں چھے بیس پہ چھے بیس پہ ہو جاتی ہے ابھی اتنا ٹائم ہوگیا ابھی اور لیٹ ہوگا گھر جانے کے لئے تو تم لوگ کو گھر جان ابھی سکول سے چھاڑے چھے چھتی ہوگی نا سکول میں بولے نہیں کہ بس بھائی ہم کو دلواؤ اتنا سارا فیس لیتے بہت اچھی بات ہے دیکھو تو کھل ملا کہ میں آپ لوگوں سے یہ ہی کہہ رہا ہوں بھائی میرا کوئی ویسا کچھ نہیں ہے میں اس لیے دیکھا کہ یہاں پر اتنا سارے بچے انتظار مجھے لگا بس کا انتظار کر ہوئے صرف ایک چیز ہی میرا کہنا ہے کہ بھائی بس کو روکو تھوڑا آرام سے یہ ہی پر کھڑے ہو کوئی روکو یہ نہیں آدھے روٹ پہ چلے جاؤ بھائی ہے نا صحیح کہہ رہا ہوں کہ نہیں کہہ رہا ہوں یہ کیونکہ میں دیکھو ایک بات ہے کہ گھر پہ آپ لوگ جاتے ہیں ممی پاپا ممی پاپا انتظار کرتے ہیں آپ لوگ کرتے ہیں کی نہیں کرتے ہیں یا سار اس طریقے سے بس روکو گے تو کیسے چلے گا پر ایسے کوئی بسیں ہوتی نا روکتی بھی نہیں ہے وہ پیسے آڑے لیتی ہیں اس کے بعد بھی کئی بسیں آئیں اور گئیں مگر بس کو روکتے یہ بچے اپنی حرکتوں سے باج نہیں آئے بچے ہی آدھے سڑک پر پہنچ جا رہے تھے بس کو روکنے تو کیا کرے بچارہ ڈرائیور اس کے بعد بھی کئی بسوں میں بیٹھے ٹکٹ کاٹنے والوں سے ہم نے بات کی یہ آپ لوگ روز لے کے جاتے ہو گیا بچوں سے اسی طریقے سے کیسے جی ایسے گوش آ کے یہ کہہ رہے کہ ہری والی بس میں جاتے ہیں ڈال والی بس میں جاتے ہیں نہیں سر ایسے نکوش آتے ہیں میں نے کہہ رہے کہ کر کے آجو اندر یہ ایک دم سے اندر گوش گئے گی لوگ یہی تو سمیش ہے جی ہمارے سامنے کے چھوٹنا لگ جائیں کہ ہمیں یہ کہتے ہیں بیٹھے آرام سے چٹھو رام سے اتراؤ لیکن یہ مانتے ہیں بچے ہیں چھوٹنا لیکن tabashi دلی سرکاٹ نے ان کے لئے پاس ان کے لئے دلی سرکار نے ان کے لئے پاس علاوک رکھا ہے کہ اسکول سے پاس ٹھیک ہے طہر جی پاس ہوتے لسے baptized تو اس لئے تککےmercial ل薄Produkte تو یہ کہہ لے کہ ہم نہیں لیں گے ٹھیک ہے آپ نے دیکھا بچوں اس طریقے سے نادانیت ہے ناسمجھی ہے کیا کہیں بھائی کتنا بھی سمجھالو سمجھنے والے نہیں ہیں مگر ایک چیز یہ ہے کہ ہم نے بس کی تصویریں دیکھی دھیان دینے کی ضرورت ہے ان کو بھی بھائی اٹلیس کھڑے ہو جائیں گیٹ پر لائن لگوا کے چڑھوائیں بچوں کو تو وہ جیادہ بہتر رہے گا مگر دھیان اگر نہیں دے رہے تو بچے لاپروہی کریں گے کیونکہ بچے نادان ہیں دھیان دینے کی بہت ہی ضرورت ہے اگر دھیان نہیں دیا گیا تو جس طریقے سے غازی آباد میں بچے کے ساتھ ہوا اس نے کھڑکی سے باہر اپنا چہرہ نکالا اور اس کی ڈیتھ ہوئی کل کو اور بچوں کے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے دھیان دینے کی بہت ضرورت ہے کیمرے کے پیچھے وید ہے میرا نام ہے راہل شکریہ